اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دعا کرتا ہوں میرے مسلمان بہن بھائی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں خیر و افیت سے ہوں دعا کے لئے جب بھی ہاتھ اٹھائیں مجھے اپنی دعاوں میں ضروری یاد رکھا کریں جو آج آپ کے لئے نقش لے کر آیا ہوں جو سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ نقش محبت کے لئے ہے محبت ایک ایسا جائز رشتہ جو صرف جائز ہو جس میں کوئی حوث کوئی مطلب رستی کوئی لالچ نہ ہو اگر آپ کے دل میں کسی کے لئے حوث ہے آپ مطلب رست ہیں یا لالچ ہے تو پھر یہ نقش آپ کے لئے نہیں ہے اور پھر آپ کی محبت بھی پاک نہیں ہے تو نقش نوری کام ہے وظائف ہو نقش ہو نوری تو وہ صرف جائز مقصد کے لئے ہوتا ہے نجائز کام کے لئے بلکل بھی نہیں کرنا تو یہ نقش سب سے جو پاک محبت ہے وہ میاں بی بی کی بچوں کی اپنے والدین سے والدین کی بچوں کے ساتھ بہن بھائیوں کی آپس میں محبت تو یہ نقش صرف پاک سا محبت کے لئے ہے ایون کوئی لڑکا یا لڑکی نکار کرنا چاہتے ہیں بغیر کسی لالچ کے تو کوشش کریں لیکن یہ نہیں کہ اگلا بندہ میریڈ ہو یا عورت میریڈ ہو تو یہ سوچیں کہ جی وہ اپنا چھوڑ کے میرے ساتھ کر لے ایسا نہیں سب سے پہلے جو اس نقش کو لکھنے کی اجازت چاہتے ہیں روحانی اور اس چینل پر نئے ہیں تو اس نقش کی روحانی اجازت کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے آئیکن کو پریس کر دیں اور کومٹس بوکس میں انشاءاللہ لکھ دیں جو اور سبسکرائبر ہیں آرڈی وہ کومٹس بوکس میں انشاءاللہ لکھ دیں روحانی اجازت ہے آپ کو ویٹس اپ پر میسج کر کے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے نیسے میرا ویٹس اپ نمبر لکھا کوئی کام ہوتا ہے کام یہی کہ نقش بنوانا ہے یا کوئی عمل ہو یا کوئی جادو گرہ کی کارٹ ہو تو اس کے لئے رابطہ کر لیں وظائف گرہ آرڈی میں نے یوٹیوپر ڈالے ہیں جو یوٹیوپر وظائف ہیں نقش ہیں عمل ہیں ان کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو روحانی اجازت کے لئے میں نے ایک طریقہ بتا دیا باقی آپ کو اجازت ہے آپ کریں لیکن صرف مقصد جائز ہونا چاہیے تو اس نقش کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیسے لکھنا کیسے استعمال کرنا ہے اور سے سنا کریں پھر ویڈیو میں بھی سارا کچھ بتایا ہوتا ہے صرف تصویر ویڈیوپر کرتے ہیں اور اس کے بارے میں بتا دیں جب ویڈیو بنا دی گئی ہے تو پھر اس پر دیکھے کریں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے میرے خیال سے آپ کو ویڈیو کو اور سے دیکھیں تو ضرور آپ کو سمجھ آجائے کیونکہ میں تو کوشش کرتا ہوں کہ کھلا بتاؤں آپ کو تاکہ کوئی ایسی چیز رہ نہ جائے جو آپ کو نہ بتائی گئی ہو سب سے پہلے تو یہ نقش آپ کسی بھی دن لکھ سکتے ہیں لیکن محبت کے لئے اگر لکھنا چاہ رہے ہیں آپ تو جمعہ اور ہفتہ کے لئے لکھیں زیادہ بہتر ہے نماز فجر کے بعد طلوح افتاب کا وقت آتا ہے جب اس کے ایک گھنٹے کے اندر اندر آپ نقش لکھ لیں محبت کا کوئی بھی نقش ہو بہت فائدہ ہوتا ہے اس سے پاک صاف حالت میں ہوں جس جگہ بیٹھ کے لکھیں پاک صاف حالت ہو کوئی بچہ کوئی حیث والی عورت پاس نہ ہو اور نقش لکھنے سے پہلے صدقہ خیرات جو آپ کی استعادت ہے اس کے مطابق کریں اگر آپ کی استعادت دس روپے ہے تو دس روپے کریں اگر استعادت آپ کی پانچ زارت پانچ زارت ہی کریں یہ نہیں کہ آپ اچھے والے ہیں اور آپ دس روپے جا کے صدقہ کریں کیونکہ دلوں کے بھیت اللہ جانتا ہے سب سے پہلی چیز ہوتی ہے آپ کی نیت اور اس کے بعد سب سے پہلے جو سٹیپ ہے کسی بھی عمل کا یا کسی بھی نقش کا کسی بھی وظیفے کا وہ ہے یقین جیسا آپ نے سنا ہوا کپیر کامل نہیں ہوتے یقین کامل ہوتے ہیں تو اگر آپ کا یقین کامل ہے تو پھر آپ کے کام بنیں گے انشاءاللہ ضرور بنیں گے کچھ بھی ہونا ہے چاہے وہ جادو سے ہونا ہے چاہے وہ نوری کام سے ہونا کچھ بھی ہونا ہے جب اللہ کن فرماتا ہے تب ہی ہوتا ہے لیکن ایک بات یاد رکھے کہ جادو کرنے والا اور کروانے والا دونوں دوزخ میں جائیں گے اللہ تعالیٰ نے سب کو کلیر ہی بول دیا ہوا ہے تو چھوٹے موٹے فائدوں کے لیے دنیاوی فائدوں کے لیے دوزخ مت خرید دیئے گا کبھی بھی جادو والے کے پاس مت جائیے گا یہ آپ کو پہلے بھی کئی بار کیا جاتا ہوں آج بھی کہتا ہوں کہ اپنا ایمان پھکتا رکھیں اللہ کے رحمت پر بیسی کے لیے دو نقش ملا کر ایک نقش بنایا گیا ہے تو سب سے پہلے آپ اس طرح تین خانے ادھر بنا کے پھر جگہ چھوڑیں پھر تین خانے نو خانے ادھر بنایا ہے سوری نو خانے ادھر بنا لیں درمیان میں جگہ چھوڑ لیں دو نقش بنیں گے تو سب سے پہلے اوپر سات سو چھاسی بسم اللہ الرحمن الرحیم سادہ کاغذ پر آپ ارکے غلاب اور زافران سے ملا کر لکھ لیں زیادہ اچھی بات ہے اگر نہیں آپ کو پھوڑ کر سکتے نہیں مل سکتے بلیک کلر کے صحیح سے لکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے یہ نقش جو نقش مسلس نو خانے والے نقش کو نقش مسلس کہتے ہیں کس طرح یہ بھی ہے اس کو فل کریں سب سے پہلے خانہ نمبر ایک یہ ہوگا ایک پھر خانہ نمبر دو یہ ہوگا دو پھر خانہ نمبر تین ہوگا تین پھر خانہ نمبر چار یہ ہوگا پانچ خانہ نمبر چھے خانہ نمبر سات خانہ نمبر آٹھ اور خانہ نمبر نو یہ فل کریں اس کے بعد یہ نقش فل کرنا ہے آپ نے اسی طرح خانہ نمبر ایک یہ ہوگا ایک خانہ نمبر دو خانہ نمبر تین خانہ نمبر چار خانہ نمبر پانچ خاندہ نمبر 6 خاندہ نمبر 7 خاندہ نمبر 8 خاندہ نمبر 9 یہ لکھ لیں اس کے بعد اس کے ادر آجائیں یہاں پہ لکھیں الہب مطلوب کا نام اگر آپ عورت لکھ رہی ہیں تو مطلوب کا نام مرد کے لئے لکھ رہی ہیں تو مطلوب کا نام بن ماں کا نام اگر مرد لکھ رہا ہے عورت کے لئے تو نام بنت ماں کا نام اسی طرح جیسے اگر بچے اپنے والدین کے لئے لکھنا چاہیں گے تب بھی ایسے لکھیں گے سب سے پہلے مطلوب کا نام اگر مرد کا نام آتا ہے تو ماں کے نام سے پہلے بن آئے گا اگر عورت کا آئے گا تو بنتے آئے گا اسی طرح لکھ لیا پھر اپنا نام بن اپنی ماں کا نام اگر عورت ہیں اب تو بنتے آئے گا اگر اب بہت سارے کئی بار ایسے سوال ہوتے ہیں کہ جو آپ بار بار ایک سوال پوچھتے ہیں کہ جی ماں کا نام نہیں پتا مطلوب کا دیکھیں اب محبت ہے تو آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کی موالدہ کا کیا نام ہے بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جن کو نہیں پتا ہوتا لیکن کوشش کیا کریں پتا ہو اگر نہیں پتا ہوتا تو ہوا لکھ دیا کریں آپ ٹھیک ہے لیکن اگر میاں بی بھی محبت کے لیے لکھیں گے تو ماں کا نام پتا ہوگا بہن بھائی لکھیں گے تو ماں کا نام پتا ہوگا بچے والدین اور والدین بچوں کے لیے لکھیں گے تو پتا ہوگا اس طرح کوئی کزن مغیرہ کوئی بھی جائز محبت کے لیے یا آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو لکھیں جب یہ نقش لکھ لیں اس کو جتنا فولڈ ہو سکتا ہے فولڈ کریں اور اس کے اوپر ٹرانسپیرٹ ٹیپ کر دیں اس کے اوپر چاہے چمڑا بنا دیں چاہے گرین کا کپڑا لبیٹ لیں یا اچھی طرح ٹیپ ہی خالی رہنے در ٹرانسپیرٹ ہے تو اس نقش کو آپ نے کسی بھی درخت کے ساتھ لٹکانا ہے ایسے درخت کے ساتھ جس کے ساتھ کیل نہ لگے ہو کانٹے جسے کہتے ہیں وہ نہ لگے ہو یا ترش نہ ہو مثلا لیمو کا درخت نہ ہو ایسے درخت نہیں ہونے چاہیے تو کسی بھی پھلدار یا پھولدار درخت کے ساتھ لٹکا دیں لیکن ایسی جگہ پہ جہاں اس کو ہوا بھی مرے یہ ہلتا بھی رہے اور کوئی اسے دیکھے بھی نہ ایسا نہ ہو کہ آپ باندھ کے جائیں درخت کے ساتھ گھر جائیں دو دن بعد تین دن بعد کوئی دیکھے تو اسے اتار دے نظر نہیں آنا چاہیے کسی کوئی ایسی جگہ پہ یعنی کہ درخت ہے تو اوپر ذرا اچھی طرح باندھ سکتے ہیں اس میں اب عورت کا اپشن یہ ہوگا کہ جی اگر وہ ظاہر سی بات ہے درخت پہ نہیں چڑھ سکتی تو کسی سے بندھوا سکتی ہیں اسی طرح اگر گھر میں ہیں کوئی درخت یا پودا کوئی تھوڑا سا بڑا یہاں پہ چھپ سکتا ہے یہ لیکن ہوا سے ہلے بھی ہوا بھی اسے ملتی رہے تو وہاں پہ بھی لگا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی جیسے جیسے یہ ہلتا رہے گا انشاءاللہ تعالی جو مطلوب ہے اس کے دل میں محبت بنتی جائے گی اور زیادہ سے زیادہ تڑپ ہوتی جائے گی وہ انشاءاللہ وہ خود بے قرار ہوگا اور خود یہ آپ سے رابطہ کر لے گا اگر آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو معافی مانگنے سے کچھ چھوٹا بڑا نہیں ہو جاتا بلکہ معاف کر دینے سے بڑا ضرور ہو جاتا ہے تو آپ معافی مانگ لیں گر کسی سے غلطی آپ سے ہوئی ہے تاکہ بات جلدی رفع دفع ہو جائے انشاءاللہ تعالی جو میں نے بتایا کہ صرف پاک قحبت کریں تو انشاءاللہ تعالی ضرور فائدہ ہوگا ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کر کے شیئر کیجئے گا تو وہ میں یاد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ